اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس قومی اسیمبری میں سات ووڈ ضائع ہوئے کیے یا کرائے گئے اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیرا خزانہ حفیظ شیخ کے درمیان سینٹ کی سیٹ پر ہونے والے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے دوران سات ووڈ ضائع ہوئے تھے ذراعہ الیکشن کمیشن کے مطابق ایک بیلٹ پیپر پر ووٹر نے دستخط کیے چار بیلٹ پیپر پر ووٹر نے گنتی کے نمبر لکھنے کی بجائے ٹک کیا جبکہ دو بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام کے آگے نمبر ایک یا دو لکھنے کی بجائے صرف دو لکھا گیا ذراعہ کا بتانا ہے کہ پالنگ ایجنٹس کے اسرار پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرائی گئی اور پھر ریٹرننگ آفیسر کی ترطیب دیئے گئے نتائج پر پالنگ ایجنٹس نے دستخط کیے سینٹ الیکشن کی سنتیس نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے تیرہ پیپلز پارٹی نے آٹھ بی اے پی نے چھے ایم جی یو آئے نے تین ایم کیو ایم پاکستان ای این پی اور آزاد امیدواروں نے دو دو جبکہ ای این پی نے ایک ایک نشست حاصل کی تھی اس کے علاوہ پنجاب سے گیارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ متخب ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے پانچ نون لیگ کے پانچ اور قاپ لیگ کا ایک سینٹر شامل ہے اپوزیشن اتحاد کو قوم اسیمبلی میں ایک سو ساٹھ ارکان کی حمایت حاصل تھی لیکن اپوزیشن امیدوار یوسف رزا گلانی کو ایک سو انہتر ووٹ ملے نو اضافی ووٹ کہاں سے آگئے حکومت کو سادہ اکثریت کے لیے ایک سو بہتر ووٹ چاہیے تھے کیا حکومت سادہ اکثریت بھی گھو بیٹی ہے یوسف رزا گلانی کی کامیابی نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ویورز اور تو اور جن پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا وہی لوگ غلطی کر دیں گے تو پیچھے کیا بچتا ہے چیرمن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہر یار افریدی کا سینٹ الیکشن کے لیے ڈالا گیا ووٹ بھی ضائع ہوا شہر یار افریدی نے اپنے بیلٹ پیپر پر دستخط کر دیئے تھے جس کے باعث اس بات کا قوی امکان ہے کہ ووٹوں کی گنتی کے دوران ان کا ووٹ زائع تصور کیا جائے گا بعد میں اس حوالے سے شہر یار افریدی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کی گئی جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ کچھ دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے پارٹی اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکا تھا چیرمن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر نے اپنی درخواست میں مزید کہا کہ جب ووٹ کاسٹ کرنے پہنچا تو آپ سے اور آپ کے سٹاف سے پوچھا آپ کا عملہ مجھے گائیڈ کرنے میں ناکام رہا دوسری جانب خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ شہر یار افریدی نے جان بوچ کر یہ ہماقت سر انجام دی ہے کہا جا رہا ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے کہ نعرے لگانے والے شہر یار افریدی کچھ گر بر کر بیٹھے ہیں گزشتہ کچھ پارٹی اجلاس میں بھی شہر یار افریدی شریک نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں بلایا جا رہا تھا اب شہر یار افریدی نے بدلہ لیا ہے یا واقعی غلطی ہو گئی ہے یہ تو وہ خود سچ بتا سکتے ہیں ہاں مگر ان کی اس حرکت سے تحریک انصاف کو جو نقصاد ہوا ہے اس کی بھرپائی میں کافی وقت لگے گا سینٹ انتخابات پر سینئر انکر پرسن اسامہ غازی کا خصوصی تجزیہ دیکھنے کے لیے اخبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شئر بھی کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا